نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی یعنی جس جگہ اس وقت خانہ کعبہ ہے یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر کے لیے مقرر کی گئی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو یعنی مقصد کیا تھا اس گھر کی تعمیر کا شرک کا خاتمہ اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں پھر اپنا میل کو چل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا تواف کریں یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوہ ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو جھوٹی باتوں سے پرہیس کرو یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچھک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھ لو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے تمہیں ایک وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے سورة الحج کی ان آیات میں بھی قربانی کرنے کا ذکر ہے جس کا کانٹیکسٹ حج کے دنوں میں قربانی کے بارے میں بیان ہوا ہے اگرچہ حجاج کرام قربانی کرتے ہیں اور اگر نہ کر سکیں تو ان کے لیے روزوں سے فدیہ دینے کا حکم ہے لیکن یہ قربانی یاد رکھئے کہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہوں وہ حج کے اس عظیم موقع پر ان کے ساتھ جذباتی طور پر اور ایک رچول میں شریک ہونے کے لیے جہاں کہیں وہ رہتے ہوں وہاں قربانی کریں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہتے تھے ہجرت کے بعد تو آپ مدینہ میں ہر سال قربانی کرتے تھے یعنی صرف آپ نے حج کے موقع پر ہی نہیں قربانی کی بلکہ مدینہ میں حج کے علاوہ بھی اور سفر میں بھی آپ نے قربانی کی اب یہاں ہم قربانی سے متعلق چند مزید باتوں کا ذکر کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کا جانور کیسے ہو یعنی کیسا جانور قربان کرنا چاہیے اونٹوں کا ذکر تو ابھی آپ نے قرآن پاک میں سنا قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جس کے موہ میں کم از کم دو دانت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ زبا کرو قربانی میں کوئی جانور سوائے مسنہ کے اور مسنہ کہتے ہیں جس کے دو دانت ہوں یعنی بلکل چھوٹا بچہ زبا نہیں کرنا چاہیے کم از کم اتنا کہ جس کے دو دانت آ چکے ہوں پھر اسی طرح تو درست جانور زبا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کی جا رہی ہے تو مریل بیمار ٹوٹے دانت والا ٹوٹے سینگ والا عیبدار جانور اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے کیونکہ قربانی تو دراصل محبت کا اظہار ہے محبت کے اظہار میں یہ توفہ دیا جا رہا ہے تو توفہ ایسا ہو جو توفہ دینے کے لائق ہو شایان شان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عزمو دحایاکم فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَا آیاکُم کہ بڑے اور فربہ جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل سرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے جانور قربان کیے جائیں کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی حج کے موقع پر آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو موقع کی مناسبت سے اتنی قربانی کی جا سکتی ہے حضرت عطاب بن نیسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا گویا ایک قربانی ایک انسان کی اپنی طرف سے نہیں قربانی کرنے والے کے اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کی ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی محض دکھاوے کے لیے نشان و شوقت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور زباہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں مثلا یہ کہ چھوڑی تیز ہونی چاہیے جانور کو زباہ کرتے وقت اسے عذیت نہیں دینی چاہیے حضرت شداد بن عوث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو باتیں یاد کی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا یعنی ایک محسن جو ہے اس کا احسان صرف انسانوں پر نہیں ہوتا جانوروں پر بھی ہوتا ہے اور جب زباہ کرو تو اچھے طریقے سے زباہ کرو جب تم میں سے کوئی زباہ کرنا چاہے تو وہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام دے یعنی زباہ کرتے وقت جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر قربانی اپنے ہاتھ سے زباہ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے اور خود پاس کھڑا رہ کر دیکھ بھی سکتا ہے پھر اسی طرح جانور کو قبلہ رخ کر کے دعا پڑھ کے زباہ کرنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کرنا چاہیے اسی طرح جو مزید دعا ہے وہ ہے انی وجہت وجہیے للذی فطر السماوات والارد حنیفا وما انا من المشركین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شريک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم هذا منک ولك تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بسم اللہ واللہ اکبر میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز مشرقین میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سرِ اطاعت جھکانے والا ہوں خدایہ میں تیری خوشنودی کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں تو اسے مجھ سے قبول فرمالے جس طرح تُو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اللہ کے نام پر جبا کرتا ہوں اللہ بہت بڑا ہے پھر اسی طرح قربانی کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت اور خال وغیرہ ان کا صدقہ کیا جائے گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں لیکن خال خود نہیں رکھ سکتے خال کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کیا جائے کہ اسی طرح اگر جانور کے گلے میں کورسی ہے یا سنگلی ہے یہ جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں ان سب کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ رشتداروں کو ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو اور ایک حصہ خود لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ نہ بھی دے اور پورا خود رکھنا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے یعنی لازم نہیں ہے فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرور دیا جائے اور اس کے برقس اگر کوئی شخص خود کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا سارا ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے یعنی اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ انسان ان تین حصوں کے بغیر کچھ اور کر نہیں سکتا بہتر یہی ہے کہ آسن طریقے سے خود بھی رکھے دوسروں کو بھی دے رشتداروں کا بھی خیال رکھے ضرورت مندوں کا بھی رکھے لیکن اگر ایسا نہ کیا جا سکے اس تقسیم میں کو فرق آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوال ہوں تو وہ بات زیادہ بہتر طور پر واضح ہو سکتی ہے تو میں چاہوں گے کہ اب آپ سوال کیجئے ڈاکٹر صاحبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے بہت سے اونٹ زبا کیے اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے زبا کرنے کی فضیلت بھی ہے تو کیا کوئی خاتون ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے جی آپ نے درست فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور قربانی جب اپنے ہاتھ سے کی جاتی ہے تو اس وقت احساسات بالکل مختلف ہوتے ہیں دیکھ کر بھی انسان کے اندر مختلف طرح کی جذبات ہوتے ہیں لیکن اگر اپنے ہاتھ سے کی جائے تو اور زیادہ گہرے احساسات ہوتے ہیں اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ مرد تو اپنی قربانی خود کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں لیکن کیا اگر کوئی عورت ایسا کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے جی ہاں وہ ایسا کر سکتی ہے اگر آج کے دور میں عورتیں سرجن ہو سکتی ہیں بڑے بڑے آپریشن کر سکتی ہیں تو ایک جانور کیوں نہیں زبا کر سکتی لیکن ہر عورت کی استطاعت نہیں ہوتی یا ہر عورت میں ایسی حمد نہیں ہوتی لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کی سنت بھی صحیح ہے حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھوں سے کریں نہیں منا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ایک صحابی کا عمل موجود ہے اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا خیال یہی ہے کہ اگر انسان خود نہ بھی کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت پاس رہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی کسی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے یا پاس کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے قربانی تو ہو جائے گی جی اور کوئی سوال ڈاکٹر صاحبہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھروں میں قربانی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے قربانی اپنی طرف سے کرنے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں آپ نے ہمارے لئے وہ کچھ کیا جو ہمارے والدین بھی نہیں کرتے آپ سب جہانوالوں کے لئے رحمت اللہ العالمین تھے اس لئے اگر کوئی شخص اپنے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ کام درست ہے اور بہت خیر و بھلائی کا باعث ہے انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم تو اب سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھوڑی لانے کو کہا آپ لائیں آپ نے کہا کہ اسے تیز کرو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے چھوڑی کو تیز کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو جو آپ کے لئے وہ پیش کیا گیا تھا آپ کے کہنے پر جو آپ کے مگوانے پر لائے گیا تھا اس کو آپ نے لٹایا اور فرمایا بسم اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مینڈہ زبا کیا تو فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما یہ کہہ کر پھر آپ نے اس مینڈے کو زبا کیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کی بجائے دو مینڈے زبا کیا کرتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا تھا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا یعنی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں وہ مسلسل ایسا کیا کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق ہے اور ہم میں سے بھی کوئی یہ عمل کر سکے استطاعت رکھتا ہو تو ضرور کریں جی اس کے علاوہ کوئی اور سوال ڈاکٹر سیوہ کیا والدین کی طرف سے جو وفات پا چکی ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے جی ہاں والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور والدین کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ دار ہو دوست ہو عزیز ہو کسی کو بھی آپ سواب پہنچانا چاہیں تو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں بھاچکل لوگ قربانی کی جگہ پیسے دے دیتے ہیں تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے کی بجائے اگر وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کیا قربانی کا حق ادا ہو جائے گا بات یہ ہے کہ غریب کو پیسے دینے کے لیے تو پورا سال ہے آپ کے پاس آپ جب چاہیں دیں پیسہ دیں کپڑے دیں کھانا دیں جو بھی دیں لیکن قربانی ایک رچول بھی ہے تو رچول مخصوص طریقے پر ہی ادا ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اس وقت قربانی کرنے کی بجائے کچھ اور کریں تو وہ فائدہ نہ دے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی ایسی سنت ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے قربانی کے موقع پر پیسے تقسیم کر دیوں ہم لوگ عام طور پر غریبوں کو بھولے رہتے ہیں لیکن جب کسی فرض کے ادا کرنے کی بات ہوتی ہے یا کسی سنت کی پیروی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کی بجائے کچھ اور چیزیں سیجیسٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے صرف پیسے کسی کو دے دینا اس میں انسان کے جذبات اور قربانی کا وہ احساس اور وہ فیلنگز نہیں ہوتی ایک خاص طریقے پر ایک چیز جب اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے نظر کی جاتی ہے قربانی کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں یعنی صرف وہ صدقہ نہیں ہے اس سے مقصود صرف کسی کو کھانا کھلانا نہیں ہے یعنی صرف کسی کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے اس میں اور بھی بہت سے حکمتیں ہیں ان کو بھی بند دے نظر رکھنا چاہیے اس لیے قربانی کے موقع پر جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ دس ذلحج کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون وہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں تو قربانی قربانی کرنے سے ہی ہوگی پیسے دینے سے نہیں جی کوئی اور سوال لوگ صاحب عید قربان کو عید الدہا بھی کہتے ہیں تو اس کا درست تلفز کیا ہے جی ہاں بعض لوگ عید الازہا کو عید الدہا کہتے ہیں جبکہ یہ عید الازہا ہے عزہا ادحیہ سے لغت کے اعتبار سے عید الدہا کہنا درست نہیں اور عید الازہا کا معنی قربانی کی عید ہے جبکہ دہا کا لفظی معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت تو چاشت کے وقت کی عید تو نہیں ہے یہ تو قربانی کی عید ہے اس لیے درست لفظ بولنا چاہیے یا تو اردو میں آپ قربانی کی عید کہہ دیں یا پھر عربی میں اگر کہنا چاہیں تو عید الازہا کہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی